بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس ہے آج یہ ہمارے پاس ہاف کیجی لیسن ہے اور ایک پاؤ ادھرک ہے اور کوکنگ آئل ہے جس سے ہم ڈیلی روٹین میں کھانا بناتے ہیں اور پانی رکھا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک بلینڈر ہے وہی جگ جس میں ہم ڈیلی ملک شک بناتے ہیں تو اس میں ہم ڈال دیں گے چھلا ہوا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہاف کیجی لیسن ہے ہمارے پاس جس کو اپنے اچھی طرح سے چھل کے پھر دھو کے اس طرح سے جگ میں ڈال دینا ہے اور باقی ہمارے پاس ادھرک ہے ایک دفعہ یہ پیسٹ بنا لیں تو یہ کافی دن چل جاتی ہے اور تقریبا ہر ریسیپی میں یوز ہوتی ہے تو یہ پہلے سے پیسٹ بنا لیں تو کافی آسانی ہوتی ہے دھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو سکے تو ڈھکن کو اس طرح سے بند کریں گے اور مشین کو چلائیں گے یہ دیکھیں آپ بہت آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے کوئی ٹائم نہیں لگتا ویڈین ون اور ٹو منٹ یہ ریڈی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ آٹومیٹیکلی یہ سارا جو ہے گرائنڈ ہو جائے گا پانی اس میں ڈالنا مسٹ ہے ادروائز مشین جو ہے وہ نہیں چلے گی کچھ لوگوں کو خلطی کرتے ہیں کہ کچھ شسرا کا کام کریں تو اس میں وہ پانی نہیں ڈالتے تو پانی آپ نے اس میں مسٹ ڈالنا ہے اس سے بہت آسانی ہوتی ہے کسی بھی ریسپی میں تو ریسپی اس لئے دی جاری ہے کہ آپ بھی گھر میں بنا لیں یہ کتنے دن تک چل جاتا ہے یہ یہ ایک مہینہ بھی چل سکتا ہے اگر آپ فریز کرنا چاہیں تو یہ چھ مہینے سال بھی چل سکتا ہے ادروائز یہ فریج میں پڑا بھی ایک دو مہینے سکون سے نکل جائیں گے یہ بلکل بھی گرین کلر کا یا جو ہوتا ہے بلو کلر کا وہ نہیں ہوگا تو دھوڑا سا اس میں ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کر دیا ہے اب دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا جو پیسٹ ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں دیکھیں یہ کتنے اچھے سے مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے تو اس طرح جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اگر یہ چیزیں ہمارے پاس پہلے سے ریڈی ہوں تو کھانا بنانے میں بہت آسانی ہوتی ہے یہ بال میں میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں دیکھیں آپ اگر آپ کو یہ ٹھیک لگے تو آپ اس میں ایسے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اور تھوڑا پتلا کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی بال میں اس طرح سے آپ سیو کر سکتے ہیں یا اس کو کسی بھی جہار میں آپ سیو کر سکتے ہیں تقریباً مہینہ دو مینے یہ چل جاتا ہے آرام سے خراب نہیں ہوتا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اسے بنا کے اس طرح سے رکھیں اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں تو ایک مہینہ بھی آپ اسے رکھیں گے تو یہ گرین کلر کا نہیں ہوگا تو امید ہے وڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگلی وڈیو تک اللہ حافظ شکریہ شکریہ شکریہ